بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھیں میں اس دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا آگاز کرتا ہوں رجب کی تیرہ تاریخ کو شہر مکہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنتِ اسد تھا آپ کی پیدایش خانہ کعبہ کے اندر تیرہ رجب باروز جمعہ تیس عامل فیل کو ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے آپ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آگئے اور وہیں پر ورش پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی آپ وہ پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر دس یا گیارہ سال کی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے ناظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت کے علاوہ ان مفضل میں بھی کمال حاصل تھا ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے اور ہر ایک آیت کی نسبت بھی معلوم ہے کہ وہ کس مقام پہ پہار یا میدان میں اور کس وقت دن یا رات میں نازل ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ذرف دکھاتا ہے عزیز دوستو یہ ایک بدکار عورت کا واقعہ ہے ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گیزو غزب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیڑتے جا رہے ہیں وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا تم اس عورت کو کیوں گھسیڑ رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اسی لئے امیر المقمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا جاؤ ان کو میرے پاس پھیجو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قصہ کی حالت میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی وہ بے قصور ہیں ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا نابالک جب تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا گناہ میں مبتلہ آدمی جب تک باہوش نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ ارشاد سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑھتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑھا ہو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا دوستو تو یہ ہے ایک بدکار عورت کا واقعہ جس کی جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کی وجہ سے محفوظ رہی شکریہ